بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پچھلی کلاس میں آپ کو مکتبہ شاملہ کا تعریف کرائے گیا کہ مکتبہ شاملہ کب لانچ ہوا اس کے کیا کیا فوائد ہیں اس میں کتنی کتابیں موجود ہیں کتنے مؤلفین کی کتابیں موجود ہیں کیا اس میں موجود سب کتابیں مطبوع کتابوں کے موافق ہیں یا نہیں ہیں اور کیا اس کی سب کتابیں مستند ہیں سب کتابوں کا حوالہ دیا جا سکتا ہے یہ سب باتیں آپ کو پچھلی ویڈیو میں ہم نے بیان کی انشاءاللہ آج کی کلاس میں ہم مکتبہ شاملہ ورزن 4 کو انٹرنیٹ سے ڈاؤنلوڈ کرنے اور کمپیوٹر میں انسٹال کرنے کا طریقہ بیان کریں گے آپ جو بھی براؤزر یوز کرتے ہیں کروم یا موزیلا فائر فوکس یا مائکرو سوفٹ ایج اس کو اوپن کر لیجئے اب اس کی ایڈریس بار میں یہ لکھئے شاملہ.ws اور پھر انٹر کا بٹن پریس کر دیں یہ مکتبہ شاملہ کی اوفیشل ویب سائٹ ہے اس کا لنک نیچے ڈسکریپشن میں بھی دیا گیا ہے یہاں ایک بات آپ کو بتا دیں کہ جس طرح مکتبہ شاملہ کو کمپیوٹر کے اندر ڈاؤنلوڈ کر کے اوفلائن استعمال کیا جاتا ہے اسی طرح اس کو انٹرنیٹ پر رہتے ہوئے بھی آن لائن استعمال کیا جا سکتا ہے اس کے لیے آپ بہت فل مکتبہ پر کلک کر سکتے ہیں لیکن ابھی ہم اس بارے میں بات نہیں کریں گے کیونکہ اس کلاس میں ہم نے مکتبہ شاملہ کو ڈاؤنلوڈ کرنے اور کمپیوٹر میں انسٹال کرنے کا طریقہ بیان کرنا ہے تو مکتبہ شاملہ کو ڈاؤنلوڈ کرنے کے لیے یہاں تنزیل المکتبہ پر کلک کیجئے تنزیل کا مطلب ہے ڈاؤنلوڈ یہ مکتبہ شاملہ کا ڈاؤنلوڈ پیج ہے اور اس پر موبائل کی ایپس بھی دی گئی ہیں یہ انڈروائیڈ کی ایپ ہے اور یہ آئی فون اور آئی پیڈ کی ایپ ہے لیکن ہم نے مکتبہ شاملہ کو کمپیوٹر میں انسٹال کرنا ہے تو اس کے لیے یہ نیچے نسخہ تل حاسوب لکھا ہوا ہے حاسوب کہتے ہیں کمپیوٹر کو یہ نسخہ تل مخرم لکھا ہوا ہے اور اس کے آگے 1443 ہجری سال لکھا ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں سے ابھی آپ مکتبہ شاملہ 4 کا جو ورزن ڈاؤنلوڈ کریں گے وہ مخرم 1443 ہجری تک اپ ڈیٹ ہے اور اس کے بعد جو اپ ڈیٹس آئی ہیں وہ اس ورزن کے اندر شامل نہیں ہے لیکن آپ نے گھبرانا بلکل بھی نہیں ہے کیونکہ مکتبہ شاملہ کو ڈاؤنلوڈ اور انسٹال کرنے کے بعد اس کو اپ ڈیٹ کیا جا سکتا ہے اور اپ ڈیٹ کرنے کا طریقہ بھی انشاءاللہ اس سے اگلی کلاس میں ہم بیان کریں گے ایک اور بات آپ مکتبہ شاملہ کو دو طرح سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ایک کتابوں کے ساتھ یہ 6.7 جی بی کا سوفٹ ویر ہیں لیکن اس کے اندر بھی پی ڈی ایف کتابیں شامل نہیں ہیں وہ آپ کو ڈاؤنلوڈ اور انسٹال کرنے کے بعد ہی اپ ڈیٹ کرنی پڑیں گی چنانچہ اگر آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کرنا چاہے تو یہاں کلک کیجئے یا یہاں کلک کیجئے اگر آپ اس کو ٹیلی گرام کے ذریعے ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس جگہ کلک کیجئے اور اگر ٹورنٹ کے ذریعے ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر کلک کیجئے یہ تو ہو گیا کہ آپ مکتبہ شاملہ کو کتابوں کے ساتھ ڈاؤنلوڈ کرنا چاہیں اور اگر آپ مکتبہ شاملہ کو کتابوں کے بغیر صرف خالی سوفٹ ویر ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس کی سہولت بھی جہاں دی گئی ہے اچھا خالی سوفٹ ویئر ڈاؤنلوڈ کرنے کا کیا فائدہ ہے یہ اس لیے ہے کہ آپ کے پاس ہارڈ ڈس کے اندر اتنی سپیس نہیں ہے کہ آپ سب کی سب کتابوں کو ڈاؤنلوڈ کر سکیں یا آپ کسی سپیسیفک ٹوپک پر ریسرچ کر رہے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ اپنے ٹوپک سے ریلیٹڈ بک سے ہی آپ اپ ڈیٹ کریں یا آپ چند ٹوپک کے اوپر سیلیکٹیڈ کتابوں کو اپ ڈیٹ کرنا چاہتے ہیں تو مکتوہ شاملہ کا نسخہ تن مفرگہ اس کے لیے بہترین انتخاب ہیں اسی طرح اگر آپ کے پاس انٹرنیٹ کنیکشن بہت اچھا نہیں ہے تو میں سجیسٹ کروں گا کہ آپ نسخہ تن مفرگہ کو ہی ڈاؤنلوڈ کریں صرف دو سو سات ایم بی کا سوفٹ ویئر ہے اور بہت آسانی کے ساتھ سلو انٹرنیٹ کنیکشن پر بھی یہ ڈاؤنلوڈ ہو سکتا ہے اگر آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کرنا چاہیں تو یہاں پر کلک کیجئے اب یہ سوفٹ ویئر ڈاؤنلوڈ ہو کر آپ کے کمپیوٹر میں آ جائے گا ایک اور اہم بات جو یہاں اتتوزیخات العامہ کے عنوان کے تحت بتائی گئی ہے وہ یہ کہ مکتوہ شاملہ کو انسٹال کرنے کے لیے کیا کیا ریکوائرمنٹ سے یہاں جو لکھا ہوا ہے اس کے مطابق مکتوہ شاملہ کو کمپیوٹر میں انسٹال کرنے کے لیے صرف ایک ہی چیز ریکوائر ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ کے کمپیوٹر کے اندر وینڈو سیون یا اس کے بعد کی کوئی وینڈو جیسے وینڈو ایٹ یا وینڈو ٹین یا وینڈو الیون انسٹال ہو اگر آپ کے پاس وینڈو سیون سے پہلے کی کوئی وینڈو انسٹال ہے مثلا وینڈو ایکس پی آپ استعمال کر رہے ہیں تو آپ اس کے اندر مکتوہ شاملہ کو انسٹال نہیں کر سکیں گے یہ دیکھیں ہمارے پاس مکتوہ شاملہ ڈاؤنلوڈ ہو چکا ہے اب اس پر رائٹ کلک کر کے اس کو ایکسٹریکٹ کرنا ہے ایکسٹریکٹ ہونے کے بعد دو چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی ایک یہ فالڈر ہے اس کو آپ نے کچھ نہیں کرنا اس کو ایسے ہی رہنے دینا ہے دوسری یہ ایگزی فائل ہے اس پر ڈبل کلک کر کے اس کو اوپن کر لیجئے یہاں کمپیوٹر آپ سے لوکیشن پوچھ رہا ہے کہ آپ مکتوہ شاملہ کو کس جگہ پر رکھنا چاہتے ہیں یہاں ایک بات بتاتا چلوں کہ عمومی طور پر جب ہم کوئی سوفٹوئر انسٹال کرتے ہیں تو وہ سی ڈرائیو کے اندر انسٹال ہوتا ہے جہاں پر وینڈو ہوتی ہے تو وہ اسی ڈرائیو میں انسٹال ہوتا ہے لیکن میں سجیسٹ کروں گا کہ آپ مکتوہ شاملہ کو سی ڈرائیو میں ہرگز انسٹال نہ کریں بلکہ ڈی یا ای یا کسی اور ڈرائیو میں اس کو آپ سوفٹوئر کو رکھئے گا یہ دیکھیں یہاں پر جو ڈیفالٹ پر جو ڈرائیو سیلیکٹ ہو کر آ رہی ہے وہ بھی سی ڈرائیو نہیں ہے بلکہ ڈی ڈرائیو ہے اگر آپ اسی ڈرائیو میں سوفٹوئر کو رکھنا چاہتے ہیں جو ڈیفالٹ پر سیلیکٹ ہو کر آ رہی ہے تو آپ اوکے کے بٹن پر کلک کر سکتے ہیں اور اگر آپ ڈرائیو کو change کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر آپ کسی بھی ڈرائیو کو سیلیکٹ کر سکتے ہیں آپ کے کمپیوٹر میں جتنی بھی ڈرائیو ہوں گی وہ یہاں پر شو ہو رہی ہوگی آپ ان میں سے کسی بھی ڈرائیو کو سیلیکٹ کر سکتے ہیں میں نے چونکہ مکتوہ شاملہ کو D-Drive میں ہی رکھنا ہے تو میں اس کو OK کر رہا ہوں اب کچھ ہی دیر میں مکتبہ شاملہ انسٹال ہو کر اس کا انٹرپیس آپ کے سامنے آ جائے گا یہ مکتبہ شاملہ کا انٹرپیس آپ کے سامنے آ چکا ہے اگر آپ اس کا بیک اپ دیکھنا چاہتے ہیں تو جس ڈرائیو کو آپ نے سیلیکٹ کیا تھا وہاں پر جائیے جیسے میں نے D-Drive کو سیلیکٹ کیا تھا تو میں D-Drive میں آتا ہوں اور یہاں پر شاملہ 4 نام کا ایک فالڈر بن چکا ہے یہ مکتبہ شاملہ کا بیک اپ ہے اس فالڈر کو اوپن کریں تو یہاں پر مزید کئی فالڈر اور فائلیں موجود ہیں ان میں سے کسی کو بھی آپ نے ڈیلیٹ یا کسی اور جگہ مووو نہیں کرنا ہے بلکہ جیسے ہیں ویسے ہی رہنے دینا ہے ہاں ایک بات یہ الخطوط لکھا ہوا ہے اس کو اوپن کریں تو اس کے اندر یہ چار فونٹ موجود ہیں ہو سکتا ہے کہ مکتبہ شاملہ کو انسٹال کرنے کے ساتھ default پر ہی یہ فونٹ انسٹال ہو چکے ہوں اگر انسٹال نہیں ہوئے ہیں تو آپ right click کر کے ان کو انسٹال کر سکتے ہیں یہ چونکہ میرے پاس پہلے سے انسٹال ہیں اس لیے یہ replace کا option آ چکا ہے میں اس کو یہاں سے no کر دیتا ہوں امید ہے ناظرین کہ آپ کو مکتبہ شاملہ انٹرنیٹ سے ڈاؤنلوڈ کرنے اور کمپیوٹر میں انسٹال کرنے کا طریقہ اچھی طرح سمجھ آ چکا ہوگا اگر کسی بات کی سمجھ نہیں آئی تو آپ نیچے کومنٹ سیکشن میں کومنٹ کر کے اس کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ جہاں تک مجھ سے ہو سکا میں جواب دوں گا انشاءاللہ اس سے اگلی کلاس میں مکتبہ شاملہ کو اپ ڈیٹ کرنے کا طریقہ ڈیٹیل سے بتایا جائے گا اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں اس کے علاوہ اگر آپ کے جاننے والوں میں کوئی افراد تحقیق اور ریسرچ کا کام کر رہے ہیں تو آپ ان کو بھی اس چینل کے بارے میں بتائیے کیونکہ بہت سے لوگ اس بارے میں نہیں جانتے ہیں اور اگر جانتے بھی ہیں تو ان کو یہ نہیں پتا ہے کہ مکتبہ شاملہ کو انسٹال کیسے کرنا ہے اور اگر انسٹال کرنا بھی آتا ہے تو اس کے تمام کے تمام فیچرز کو تو بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں میرے پاس بھی بہت سے لوگ آتے رہتے ہیں کہ آپ مکتبہ شاملہ کو کمپیوٹر میں انسٹال کر دیں یا مکتبہ شاملہ استعمال کرنے کا طریقہ سکھا دیں اس لیے یہ ویڈیو بنانے کا سلسلہ شروع کیا ہے آپ کے رابطے میں اگر کوئی ایسے افراد ہیں جو مکتبہ شاملہ کو سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ان کو اس چینل کے بارے میں بتائیے انشاءاللہ کوشی کروں گا کہ آسان سے آسان کر کے ڈیٹیل کے ساتھ سکھا سکوں دعاوں میں اجاز رکھئے گا اللہ حافظ